یہ تین تاریخ کو یہاں الیکشن کمیشن میں آگئے آگر کہا کہ ہمیں ان سے بڑا خطرہ ہے کیونکہ ہم سے یہ فارم 45-46 مانگ رہے ہیں اور آج بھی یہی بات یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے فارم کیوں مانگتے ہیں تو لہٰذا ہمیں ان سے بچایا جائے اور انہوں نے دھائی مہینے تک کوئی جواب نہیں دیا تھا دو ساتھ کو بھی لگا پھر آٹھ ساتھ کو بھی لگا اور اس وقت تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور یہاں کیا ہوا کہ تین تاریخ کو انہوں نے اپلیکشن دی چار کو الیکشن کمیشن نے اس کو نہ صرف نوٹس کر دیا بلکہ ساتھ ریکارڈ منگوا لیا تاکہ پانچ کو کیس ہی نہ چلے اور ریکارڈ منگوانے کا ان کے پاس کوئی حق حاصل نہیں ہے ان کو قانون ان کو حق نہیں دیتا بہرحال انہوں نے بعد میں دس تاریخ کو یہ کیس ٹرانسر کر دیا جسٹس ریٹائر شکور پراچا کے پاس اپنے ہینڈ پکٹ جج کے پاس اب ہوا کیا کہ جب آرڈر ہم نے اس کو سسپینٹ کرا لیا تو اس کے بعد جب کیس چلنے لگا تو پھر انہوں نے جا کر کے اس کو دوبارہ سٹیک کرا لیا اور کیس نہیں چلنے دیا آج تک جو چھ مہینے میں کیس چلنا تھا آج نو مہینے ہو گئے ہیں کیس کا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کون سا ٹرابنل کیس کو سنے گا اور آج تک پوزیشن یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ریزن نہیں تھے پہلے کہتے تھے کہ جج باعث ہے آج وہ واپس Liani کہ جج متعصب نہیں ہے باعث نہیں ہے تو جب باعث نہیں ہے کہتے ہیں اب ہم اپنا گراؤنڈ تبدیل کر کے سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جج کے اوپر اعتماد نہیں رہا اور کیوں اعتماد نہیں رہا کہ جی وہ کیس کو جلدی چلارہے ہیں اور کیس کو جلدی وہ کیوں چلارہے ہیں کیس کو چلانے کے لیے لوعہ یہ کہتا ہے کہ چھ مہینے میں فیسٹا ہوگا دھائی مہینے میں تو انہوں نے جواب جبانی کرایا تو چھے بینے میں فیصہ کیسے ہونا تھا تو لہٰذا اپنی بیمانی کو چھپانے کے لیے وہ شلٹر لے رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن کو میں نے کہا کہ آپ کو اوپر ہمارا الزام ہے الیکشن کمیشن ہمارا ملزم ہے اس پٹیشن میں لہٰذا جس کے اوپر ہمارا الزام ہے کہ کرپٹ ریٹرنگ آفیسرز کی جو کرپشن تھی آپ نے اس کو شلٹر کیا ہے کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ فارم فارٹی سیمن تین بنائے ہیں ریٹرنگ آفیسر نے میں نے کہا کہ یہ ابھی نکال کے دیکھ لو آپ کے سامنے ایک بنایا نو تاریخ کو نو فروری کو ایک بنایا دس فروری کو ایک بنایا بارہ فروری کو اور الیکشن کمیشن میں جب ہم نے نو تاریخ والا فارم چیلنج کیا الیکشن کمیشن نے ہم اسٹے دے دیا گیارہ تاریخ کو گیارہ فروری کو کہا کہ کنسولیڈیشن پروسس is suspended یعنی ووٹوں کی گنتی پروسس کمپلیشن یہ بند کر دیں روک دیں اور ریٹرنگ آفیسر نے یہ لکھ کے دیا کہ پروسس آف کنسولیڈیشن is postponed in compliance of the order of the ECP اب دونوں نے لکھ دیا ہم مطمئن ہو کے گھر چلے گئے گھنٹے بعد میں پتا چلا کہ یہ کٹ پتلی تاریخ فضل وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ ریکارٹ ٹیمپر کر رہا ہے ہم وہاں بھاگم بھاگ پہنچے آروں کے پاس اس نے کہا جی نہیں ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے ہم ادھر الیکشن کمیشن کے پاس آئے الیکشن کمیشن نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں فوران آرڈر کیا کہ جی بلائیں ان کو انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور وہ continue رہا بارہ تاریخ کا فارم 48 اور 49 ہے اور انہوں نے اسی دن جب سٹے بھی دیا آروں نے بھی سٹے دے دیا اور ابھی تک فارم نہیں بنے 48 49 انہوں نے گیارہ تاریخ کو نونفکیشن کر دیا آج بھی جو established record ہے admitted record ہے اس کے مطابق فارم 47 تین ہے ایک نو فروی کا ایک دس کا ایک گیارہ فروی کا اور فارم 48 اور 49 جو ہیں وہ ایک بارہ کا ہیں اور دونوں بارہ کے ہیں تو لہٰذا بارہ کو اگر فارم بنے ہیں تو گیارہ کو نوٹفکیشن کیسے ہو سکتا ہے تو یہ وہ illegality ہے جو proved ہے الیکشن کمیشن کے پاس میں نے الیکشن کمیشن کو گزارش کی ہے آپ تو اس میں conflict of interest ہے آپ اپنی illegality جو الیکشن کمیشن اس کے اوپر بیٹھا ایڈیوڈکیشن کر رہا ہے فیسرہ دے گا آپ اس کو ایوائیڈ کرنے کے لئے ٹرانسفر کر رہا ہے اور آپ ان کو فیور کر رہے ہیں تاریخ فضل کو کہ آپ کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بارال میرے ارگومٹس پر کمل ہو گئے ایک دو چیزیں میں اور آپ کو ایڈ کروں گا دیکھیں اس وقت جو قاضی فائیسہ صاحب اللہ کرے چلے جائیں جس کا زیادہ امکان ہے آج انڈیکیشن ہو گئی ہے اور باقی تاریخ فیصلہ کرے گی وہ کتنے کیسے جج تھے اور کتنے سیاہ ترین فیصلے انہوں نے دیئے سکسی تری ایک ہی جو انہوں نے تشریح کر دی ہے مجھے بتائیں اس کے سمرات آج تک ہمارے سامنے آرہے جو آج سمرات آرہے کن کن کو اٹھایا گیا رات اختر منگل کے گھر پہ چھاپا مارا لوجس پہ فلیٹ پہ اس کے ایک سینیٹر کو اٹھا لیا گا جو ڈیلیسز پہ تھے ہسپتال سے دوسرے سینیٹر کے اوپر پریشر ہے اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا اور اس کے ساتھ رات شاہ محمد قریشی کی بہو اور زین قریشی جو ہمارا امینے ہے اس کی بیگم ان کو اغوا کر لیا گیا چار گھنٹے کے لیے اسی طرح ہمارے ایک امین مقداد خان کو اغوا کر لیا گیا ہمارے جو بلوچستان چپٹر کے جو صدر دعوت شاہ وہ پہلے اغوا ہوئے اور اب گرفتار ہیں دونوں چیزیں کبھی اغوا ہو جاتے ہیں کبھی گرفتار ان کو کر لیا گیا اسی طرح چودری امتیاز جس کا سگا بائی حاجی امتیاز امینے ہے یہاں ایف سیون فور میں اس کے گھر پہ چاپا مارا اس کے ملازمین کو استریوں سے جلایا ان پہ تشدد کیا ان کی بیگم کو ساتھ حراسمنٹ کی اور انہوں نے اس کی اپلیکیشن تھانا کوسار میں دے دی ہے اور اس کے علاوہ ریاض فتیانیہ کے بیٹے جو کہ ایم پی اے اس کو اٹھا لیا کہ جی اپنے باپ کو بلاو ہمیں ووٹ دے ہمارا فوکل پرسن ہے انتظار پنجوتہ امنان خان صاحب کا وکیل اس کو اسلام آباد سے آج سے آٹھ دن پہلے اخواہ کر لیا جس کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے تو میں سوال یہ کرتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائیسہ صاحب سے کہ اگر آپ نے آرٹیکل سکس چی تری ایک کی تشریح وقت سے پہلے کرنی تھی اور اپنے لیے راہموار اور متعین کرانی تھی کہ آپ کو فیڈل کورٹ کا چیف جسٹس بنا سکیں تو پھر یہ جو کچھ ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی پھر سوہ موٹر نوٹس لے لیں یعنی آپ کو سوہ موٹر نوٹس لینے کا اختیار تو ابھی تک موجود ہے نا تو آپ لے کس طرح آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو آپ خاموش کس لیے ہیں تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی اس کے بعد ایسی کونسی آئینی ترمیم ہے جو یہ کٹ پتلی کرنے جا رہے ہیں ان کو اختیار نہیں ہے دین وجوہات پہ ایک یہ کہ یہ الیجٹیویٹ اسمبلی ہے یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ ہارے ہوئے لوگ ابھی وہاں آئینی بیٹھ کے ترمیم کر رہے ہیں کہ جی پبلک کے منڈیٹ کے اوپر ہم لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق موطل کر لیں ان کو حق نہیں ہے دوسری بات نیشنل اسمبلی کی مخصوص نشیستوں کا فیصلہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا وہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے لہٰذا نیشنل اسمبلی ابھی انکمپلیٹ ہے تیسری بات ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے سینٹ جو کہ کی پی اس کا ابھی الیکشن نہیں ہوا انہوں نے پوسٹ مون کیے ہوئے جب کی پی کا الیکشن ہی نہیں ہوا تو سینٹ انکمپلیٹ ہے وہ کیسے آپ الیکشن کر سکتے ہو لہٰذا اس لحاظ سے آئینی ترامیم اس پریزنٹ سٹیج پہ اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے اور ایسی جمہوریت اور ایسا اس کا چہرہ جو اس الیکشن کمیشن نے بگاڑ دیا ہے آج جمہوریت کو دفن کر دیا ہے ان کٹ پتلیوں نے سپورٹ کیس کی ملی ہے الیکشن کمیشن نے کرپ بیورکریسی نے اور قاضی فائیسہ صاحب نے اور اس ذریعے سے انہوں نے جمہوریت کا چہرہ داغدار کر دیا اور جو اس کے اندر قانون اور آئین کے والے شخص جس طرح ہو رہی ہے وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور آج جو پوزیشن ہے اس وقت میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ قاضی فائیسہ صاحب کے لئے ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَتُعِزُّو مَنْتَشَا وَتُذِلُّو مَنْتَشَا بِيَادِكَ الْخِيْرِ اِنَّكَ عَلَا كُلَّ شَيْن قَدِير آج جیل میں بیٹھنے والا ایک شخص عمران خان سب سے زیادہ باعزت ہے اس لیے کہ پوری دنیا میں مسلمان اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور بہت سارے پاکستانی اپنی جانب ان کے لئے قربان کرنے کو تیار ہیں اور ایک شخص جو سب سے زیادہ باعزت کرسی پہ بیٹھا ہے قاضی فائیسہ صاحب وہاں ایک عام آدمی ڈونٹس پہ کھڑے ہو کر بھی اس کو جو کہتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لہٰذا عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کردار اس کا تعین اور فیسرے کرتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا چاہتی ہے یہ ہماری مقننہ سو کارٹ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ انتظامیہ یا مقتدرہ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہے وہ کٹ پتلی جو ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی جس کی حکومت ہے مریم نواز جو کہ آج دیشت گرد بنی ہوئی ہے بچوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے اور اس کا چہرہ آپ کے سامنے داغدار چہرہ سامنے آ چکا ہے اور اس کے ساتھ وہ سندھ کا بھٹو وہ سندھ کے جمہوری اپنے آپ کو کہنے والے جس طرح سیبل سوسائٹی کے ساتھ خواتین کو اٹھایا تشدد کیا زیادتی کی ان کو جیلو میں بند کیا یہ بد رما داغ ان کا ساری زندگی پیچھا کرے گا نہ وہاں جمہوریت ہے نہ پنجاب میں جمہوریت ہے اس ملک میں جمہوریت دفن ہو چکی ہے اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق آپ کے معتل ہو چکے ہیں اور اس وقت جو آئین میں لکھے ہوئے چند حقوق موجود بھی ہیں وہ یہ انصاف کے نظام پہ حملہ آور ہوکے آئین کو ترمیم کر کے آپ کے میرے اور سب کے حقوق واپس لینا چاہتے ہیں جو کہ یہ ظلم ہے ہم اس کے خلاف پوری طرح جہاد کریں صرف آج آپ نے اگر آپ کی اجازت ہو آپ نے دلائل میں کہا کہ آپ کا جو بنیادی خریق ہے وہ آروائی این اے فوٹی سیمن کا جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے اس نکے ذریعے ڈاکٹر تارک فضل چودہ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ اس کو بطاعت پارٹی نہیں بنا سکتے اور آپ نے کہا کہ ایک ترخواست میں ان کو بنایا گیا اعتراض ہوگا صرف یہ معاملہ کیا ہے مومم ہے تھوڑا سے اس پر تفسیت دیکھیں جب آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں سیٹرڈ لوہ ہے آپ اس کو پارٹی بنائیں گے جس نے جرم کیا ہے تارک فضل اور آرو نے اور جو پروٹیکشن دی ہے الیکشن کمیشن نے یہ تینوں پارٹیز ہیں تو ان کو ہم نے پارٹیز بنایا ہوا ہے انہوں نے اس میں جواب مانگ لیا وہ اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ آپ پارٹی بناتے بد دی پرمیشن آف دی ٹریبنل تو ٹریبنل نے تو ان سے جواب مانگا ہے تو لہٰذا جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اس کو پارٹی بنانا مست ہوتا ہے تاکہ ان کا جواب بیا جائے یہ خانون آرائین کا مطابق ہے یہ اس کے آپ کو جو اجراز ہے وہ آرو پہ ہے اور آپ کے جو خالقین ہیں وہ آپ کے جارڈنگ افسر پہ کر رہے ہیں جس میں آپ معاملہ کہاں جاتا نہ دی جاتا ہے آپ کو دوسرا یہ پڑا دی جیگہ کہ سرمان اکھر رجی صاحب نے کہاں ایک بینچ پر اتراز نہیں ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو تیشدہ ہے کہ ہم نے کسی صورت آئینی عدالت کو تسلیم نہیں کرنا بینچ کی اگر کوئی بات آتی ہے تو اس پہ ریزنبل بات ہے ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اگر بینچ پہ آ جائیں گے تو اس حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو اب لیکن بینچ کون سا ہوگا سینئر موسٹ پانچ ججز ہوں گے یا سات ججز ہوں گے اس ساتھ تک ہماری بات ہو سکتی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے مطلب ہے کہ اس میں کوئی اور جو آپ نے سوال کیا کہ پریزائیڈنگ آفیسرز نے غلط کیا بھائی دیکھیں پریزائیڈنگ آفیسرز جب ووٹ پول ہوتا ہے پریزائیڈنگ آفیسرز کے آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ ہے کہ لیور پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی تھی ہم کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے تھے جس طرح ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا وہ سب آپ کے سامنے ہمیں انڈیپیننٹ کیا ہم سے بلے کا نشان چھینہ چھوڑ دیں پریزائیڈنگ آفیسر نے وہاں بوٹ گنتی کی ان دی پریزنس آف آل دی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس یا ان کے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں ان سے دسخط کرا کے ان سب کو اپنا اپنا فارم وٹیفائیگ دیا ہر ایک پاس ہے اس پہ تو اطراز کسی نے نہیں کیا نہ تاریخ وزر نے کیا نہ میں نے کیا نہ کسی نے کیا ساری پارٹیوں نے اس کے اوپر سائن کر کے دیئے لیکن رات کو جب انہوں نے دو نمبری کی فراڈلنٹ قسم کے فارم فارٹی فائیب بنائے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پریزائیڈنگ آف سر نے ہمیں دیئے ہیں ان کے دسخط بھی نہیں ہے ان کے گھوٹے بھی نہیں جالی بنا دیئے وہی تو ہم کہتے ہیں لے ہو یہی اس لیے وہ نہیں لانا چاہتے میرے کیس میں ایک کیس میں ایسا کیا خواتین دو صفحے تھے اس کے ایک سائٹ پہ خواتین کے انگوٹے لگا دیئے دو نمبر ایک سائٹ پہ اسی پیچ کے دوسری سائٹ پہ میل سائٹ کے سیکشن کے انگوٹے اور نشان لگا دیئے جب انسان کوئی بیمانی کرتا ہے چوری کرتا ہے نا کوئی نہ کوئی اپنا نشان وہ چھوڑ جاتا ہے تو ہمارے پاس تو اتنی ایبیڈنس ہیں ان کے خلاف تو فارم فارٹی فائیو ہے تو لے آو نا ہم کب کہتے ہیں نہیں لاؤ لائیں پیش کریں آج تک نہیں لائے ہم نے تو پہلے دن پیش کر دیئے نا ہمارے ہم نے پوری پبلک کو دے دیئے آپ کے میڈیا کو دے دیئے صحافیوں کو دے دیئے آپ کے پاس لے کر آیا تھا کہ جی یہ ہے میرے پاس نہ آج تک عدالت میں دیئے نہ آج تک آپ کے کسی میڈیا پرسن کو دیئے وہی دوسری پارٹیوں کے بھی تھے تاریخ اللہ بیک کے آپ کے سارے سارے اور پھر ایک بات اور دیکھیں میرے ساتھ صرف میرے نہیں تھے میرے ساتھ تاریخ اللہ بیک تھی اس نے آگے اپنے فارم دے دیئے اس کے وہی ہیں جو میرے ہیں ہمارے ساتھ مقابلے میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے اس نے بھی وہی آگے دے دیئے جو میرے تھے وہی ان کے ہیں پھر ہمارے ساتھ جماعت اسلامی تھی اس نے رہا کر کے دے دیئے سب کو کہا اس نے پرسکان بھرس بھی کی ہمارے جو ہیں وہ وہی ہیں تو ہم اکیلے تو نہیں تھے چونتیس کینی ریٹ تھے باقیوں کا کیوں نہیں آپ نے مریفائی کرا دیکھیں ہم پاکستان کے تمام عدالتوں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں لیکن جو جج بیمانی کرے گا نہ انصافی کرے گا اس کا احتساب ہوگا اس دنیا میں بھی اگلے جہان بھی وہ بیمانی کرے گا تو نہ وہ یہاں پرسکون رہ سکے گا اپنے ضمیر میں نہ وہ اگلے جہان اس کو حساب اس کا بھی دینا پڑے گا لیکن ہم ہمیشہ قانون اور آئین کے دہرے میں رہتے ہوئے احتجاج بھی کریں گے اسمبلیوں میں بھی احتجاج کریں گے اور اس کے علاوہ عدالتوں میں بھی جائیں گے یہ ہمارا بنیادی انسانی حق ہے ہر ایک کے اوپر پریشر ہے شفقت عوال نے کہا پچاس کروڑ کی آفر ہوئی ایک اور میمبر کوئی ایک پچاس کروڑ کی ہوئی پھر ستر کروڑ کی ہوئی پھر ایک ارب کی ہوئی ایک ارب پانچ کروڑ کی ہوئی دوسرے اختر اچھا ہمیں پی ٹی آئی کو فردی ٹائم بینگ چھوڑ دیں بھئی اختر منگل کی آپ پوسٹ پڑھ لے نا کل کی اس کے گھر پہ رات کیوں چھاپا مارا اس کے سینیٹر کو ہسپٹل سے اٹھا کے لے گئے آپ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں میں ایک با بتا دوں آج جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس سے بتر آپ نے پاکستان کی صورتحال کر دی ہے یار اس ملک میں پچیس کروڑ عوام کو رہنے کا حق دو جینے کا حق دو نوجوانوں کو آپ وہاں قتل کر رہے ہو پنجاب میں اور نوجوانوں کے ساتھ ینگ سٹرز کے ساتھ ظلم اور تشدد اور بربریت کا محول قائم کر رہے ہو لوگ یہاں سے پیسہ لے کے ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں برین ڈرین ہو رہی ہے یہاں کا نوجوان جو پڑا لکھا نوجوان ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اس ملک میں ملک کے لوگوں کو خدا کے لیے رہنے دے زندہ رہنے دے ہم وکلا کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ آج بھی ہمارا جو احتجاج تھا پنڈی میں وکلا بھی ان احتجاج میں شامل ہوئے مکمل طور پر ہم بچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم طالبہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مکمل طور پر ہم ان کو ساتھ دیں گے ہمارے پاکستان بارک کونسل کے ممبر جو درشتیاق صاحب موجود ہیں یہ بھی اس حوالے سے بات کریں بہت سیاسی رنگ دے رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لکھ رہے ہیں جو بچوں کے احتجاج پر ظلم کریں یہ یزیدیت کی حرکتیں کر رہے ہیں مثالیں دے رہے ہیں اور جو کچھ یہ بچوں کو مار رہے ہیں یہ ایک فستائیت کی بدترین مثال ہے بدکسمتی اس بات کی ہے کہ جو شخص یہاں آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے میڈیا آواز اٹھاتا ہے تو میڈیا کے مالکان کو بلا کے حکم دیا جاتا ہے آپ نے وزیر اطلاعات کی وہ آڈیو لیک بھی سن لی ہوگی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ خبردار اس کو اگر چلایا تو بند کر دوں گی اور نکال دوں گی نوکریوں سے مریم نواز کی آپ نے ٹویٹ سن لی ہوگی یا اس کی آڈیو لیک سن لی ہوگی خدارہ اس ملک میں زندہ رہنے کا حق دیں ظلم کو پٹیکشن دینے کے لیے آپ اپنے سرکاری وسائل کو استعمال نہ کریں اگر یہاں آواز دب گئی تو یہ ملک بربادی کے دہانے پہ پہلے پہنچ چکا ہے آپ اس کو آخری دھکا دینے جا رہے ہو اس ملک میں آئینی ترامیم کی کھلواڑ میں آج ہم نے چھے ممبر پاکستان بار کونسل نے اپنی پٹیشن واپس لی ہے اور وہ پتے کیوں لی ہے ہم نے کازی صاحب سے کہ کازی صاحب اس کو جوڈیشل کبر دینے جا رہے تھے اور اگر یہ جوڈیشل کبر دے کے پارلیمنٹ کو کہتے کہ جی جائیں آپ آئینی ترامیم کر لیں کوئی شخص جو ہے ہم نے اپنا رائٹ ریزرو کرتے ہوئے آج اس انکونسٹیچوشنل کونسٹیچوٹڈ بینچ سے اپنی پٹیشن واپس اس لیے لی ہے کہ وہ اوبجیکشنز کے اوپر تین میمبر بینچ بنا کے بیٹھا ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ سپریم کورٹ رولز کے مطابق ان چیمبر اپیل ہوتی ہے اور یہ تین ججز بیٹھ گئے تھے کازی صاحب اس کے اندر تشریف فرما ہو گئے تھے ہم نے اس لیے یہ پٹیشن واپس لیے لیکن وکلا یہ کالا کوٹ ہمیشہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور یہ وکیل ہمیشہ اس آئین کی پاسداری کے لیے کھڑے رہیں گے ہر ظلم بربریت ہم نے برداشت کیا ہے ہمارے اوپر پٹرول بم بھی پھینکے گئے ہمیں سیدھی گولیاں بھی ماری گئیں لیکن اس آئین کے تحفظ کے لیے آج بھی کھڑے ہیں کل بھی کھڑے تھے اور کل بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اس ملک میں آئین کی سر بلندی تک یہ کالا کوٹ اپنی جدو جہد جاری رکھے گا تکیو بہترین تکیو بہترین تکیو بہترین تکیو بہترین